اگر بارن اسٹوانٹس اپنا چارج اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک جو ویلکم تو آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا جو چپٹر ہے سیلری کا چپٹر ون نے انکم ٹیکس آرڈینمز کا اس میں انکم ٹیکس جو ہے پہلے یہ تھا کہ سب کو ٹیکس دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اب ٹیکس تو دیا ہے اب جس کی انکم جو ہے وہ ایک لاکھ ہے کسی کی دس لاکھ ہے کسی کی بیس لاکھ ہے کسی پچاس لاکھ ہے تو سب کو ایک ہی ٹیکس دینا پڑے گا اس پر سوچا انہوں نے کہ اس کم انکم والے کو کم ٹیکس دینا پڑے میڈیم ٹیکس والے انکم کو میڈیم ٹیکس ہو اور جو ہائر انکم ہو ہائر ٹیکس ہو پھر انہوں نے کہا کہ ایک بندے کی انکم سیلری سے بھی آتی ہے کسی کی پروپرٹی سے بھی آتی ہے کہ کسی کا بزنس کھلا ہوا ہے اس سے انکم آتی ہے اب سب کو ایک ہی میرمنٹ میں کریں گے تو یہ بھی انجسٹس ہوگا ٹھیک ہے نا تو پھر انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک چیز بنائی کہ انہوں نے ہیڈ آف انکم بنائے کہ کہاں کہاں سے انکم آتی ہے تو دیر آر فائیو ٹائپس آف ہیڈ آف انکم نوٹ کلے نیر آر فائیو ٹائپس آف ہیڈ آف انکم نمبر بند پہ سیلری آپ کی جان سے ہمیں ہر مہینے پی ملتی ہے ٹھیک ہے وہ چاہے ہم اور گورنمنٹ ایمپلائی ہوں کسی کمپنی میں ملازم ہوں یا پریویٹ کمپنیوں کوئی ٹھیک ہے نا جو ہر مہینے ملافکس ہو کہ فس تاریخ کو یا فائیو ٹاریخ کو ہمیں ایک تنکھام لے گی دوسرا اس میں ہے پروپرٹی انکم ہیڈ آف انکم کا جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے پروپرٹی پروپرٹی کا ٹیکس جو ہے جو پروپرٹی میں جو ٹیکس ملے گا ہے یعنی کہ جو ہم ہمارے پروپرٹی ہے وہ میں نے رینٹ پر دی ہوئی ہے اس سے جو مجھے انکم ملے گی اور جو مجھے شروع میں ایڈوانس ملے گا وہ سارا وہ ٹیکس میں آئے گا ٹھیک اس کا وہ ٹیکسے بلے نمبر تیسرا ہے آپ کا کیپیٹل گینز ٹھیک جس میں آپ کی شیئر مارکٹس میں وغیر آپ جو لیتے ہیں اسٹرک ایکسٹین پر اس پر جو پروفٹ وغیرہ ہوگا وہ آپ کا یہ ہوگا ٹھیک ہے نمبر فور ہے بزنیز کسی پرسن کا کوئی بزنیس ہے اس بزنیس سے جو اس کو پروفٹ ملتا ہے تو وہ بھی ٹیکسی بل ہوگا اس کی بھی جب انکم ہوگی وہ بھی چوتھے نمبر پہ آئے گا پوائنٹ اچھا اور اگر کوئی انکم ان چاروں میں سے نہیں ہے چار ٹائپس کون کون سے سیلری پروپرٹی کیپیٹل گینز اور بزنیس اگر کوئی انکم آئی ہے جو ان چاروں میں نہیں ہے تو وہ جائے گی انکم پرام ادھر سورس ٹھیک ہے اس کی انکم پھر وہ فیفت نمبر پہ کاؤنٹ کی جائے گی کہ اس کی انکم جو ہے وہ فیفت سورس پر ہے ٹھیک چلے اسٹارٹ کرتے سلائیڈ ون سے سیکشن الیون میں یہ ڈیفائن ہے ہیڈ آف انکم ٹھیک چلے 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 ٹھیک under five heads these heads of income have been specified in section of the income tax ordinance 2001 and R is follows salary income from house property income from businesses and profession profession means just say up lawyers and lawyers number three in your salary in your business or your profession or your charter accountants or your profession or your engineer or doctors or all professionals in this profession number four capital gains and number five income from other sources is each and every income earned by the person can be classified in one of these boards okay the presence of the fifth head that is income from other sources max is sure that any income which cannot be included in any of the first four heads must be taxed under this general head means 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 that I have told you that any of this four heads of income will not come in the automatic fifth number will be counted tax from other sources classification of income of the person under five different heads does not mean that the person will have to pay five different taxes this classification is what is only necessary can the procedure for competition of income under each head is different. It is necessary on humanitarian, logical, and justices grounds to evolve on different principles and basis for computing the taxation income under each head. When the income has been circulated separately according to the procedure specified for each head, it is clubbed together. اس کی پوری پراغراف کا پرپس ہی ہے یا اس کو بھی ہے کہ جس کی بھی آپ انکم ٹیکس نکالیں گے تو اس کا آپ سپریٹ اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا مسئلہ مسئلہ کے طور پہ اگر میری جوہب ہے انسیٹیوٹ آف راہ میں ٹیچنگ کی اور میری تنکہ آئے دس لاکھ روے ایک سال کی ٹھیک ہے میرے پاس پراؤپرٹی بھی ہے اب پراؤپرٹی سے آتے ہیں بیس لاکھ تو مجھے جو انکم دس لاکھ اور بیس لاکھ یوگت تیس لاکھ ٹیک ہے اب جو ان کا ٹیکس ہوگا سیلری کا الگ ٹیکس ہے اور پراؤپرٹی کا الگ ٹیکس ہے ٹیک ہے جو ان کو ان دونوں کا ٹیکس ہوگا ان دونوں ملا کر مجھے دونوں کو پی کرنا ہے ہر سال یہ نہیں کہ پہلے میں نے اسیلری کا ٹیکس جمع کروا دیا اب تین چار مہینے کے بعد ایک سال کے بعد میں پراؤپرٹی ٹیکس جمع کروانا ہوں ایسا نہیں ہے جب بھی آپ ٹیکس فائل کریں گے تو آپ کو سارے ٹیکس ملا کر آپ کو وہ فائل کرنے ٹیک ایک سال آپ کو جمع کروانا ہے وہ کوئی سوال ہو مجھے آپ چیٹ بوکس میں لگ گئے گا ٹیک ہے نا تو آئی ویل رسپونڈ یو سیکشن ٹویل آئی ٹی آرڈیننس جو ہے 2001 میں سیلری کی ڈیفنیشن اس میں سیلری ڈیفنیشن کیا ہے اگر وہ پہ جو ہے ملتی آرہی ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی پیپ پاس بھی ملیے مثلا میری ایک تنکھا ہے جو مجھے ایک سال پہلے ملنی تھی لیکن مجھے اب ملیے تو وہ مجھے ایف بی آر میں مجھے شوک کرنی پڑے گی کہ میری ٹیکس دینا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو پاسٹ وہ احسان نہیں کہ سکتے کہ مجھے تنکھا میری دوزہ سولہ کی ہے اب دوزہ بیس چل رہا ہے تو میں اس ٹیکس میں شو نہیں کروں گا تو ایسا غلط ہے تو وہ آپ کو شو کرنی ہے لاغ بھی اینی آو ٹھیک ہے اینکام اس پڑے گا گورنمنٹ لوگل اثری کمپنی پکک باورٹی اسوسیشن آہ پیравляت یمپلور یہ چیز کیٹھ ہے اس میں یہ بھی بات ہیں کہ گورنمنٹ لوگل اثری سے ہوں کمپنی سے ہو آپ سے پکک باورٹی سے ہو کمپنی سے ہوں کائن سے بھی ان کو ان کو ملتی ہے جو فکس ہوں ہر مہینے ان کامی سے بھی ان کو ان کو ان کو ملتی ہی ہے جو فکس ہوں ہر مہینے انکامیس دوٹو امپلورٹیوں اور آفٹر سروسز اگر جو میری سرویسز تھی سرویسز ہونے کے بعد جو مجھے پینشن ملی وہ پینشن بھی اس ٹیکسیبل انکم میں آئے گی ٹھیک ہے ویسے پینشن جو ہے اگزیمشن میں آتی ہے ٹھیک ہے اس میں ٹیکسیبل نہیں لیکن فیلال ہم دوں کی سٹارٹنگ ہے ہمارا تو ابھی آپ ہی سمجھیں کہ پینشن کو بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے جن کو پینشن ملتی ہے وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں اگر وہ بھی اس کو ملتے ہیں تو وہ بھی اس کو سیلری میں ملتے ہیں ایڈ کے جائے گا یا اس میں کاؤنٹ کے جائے گا وہ بھی ٹیکسیبل انکم میں ٹھیک ہے اب اس میں ایک مثال ہے مسٹر فائم اسٹرڈا جاب آن فس جلائے ٹو تھو 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 تھن یہ ہمارے پاس دو چیزیں پاکستان میں نمبر ون پر ٹیکسیر ٹیکسیر انکم پر ٹیکسیر آلویز سٹارٹ س فیرام ٹھیکس ٹیکسیر آلویز سٹارٹ س فیرام پر سو ٹھیکس جلائے ڈو تھٹی جون پر سو آلویز سٹارٹ سیلری آنیت سو ہوتی ہے 5% 10% 15% وہ start from 1st july ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ دوسرہ کلینڈر year کلینڈر year always starts from 1st january to 31st december یہ آپ کا کلینڈر year tax year ہمارا ہے 1st july to 30 june being a seller person his tax year ends on 13th june 2016 what will be the taxable amount of salary for the tax year to 2016 ٹھیک ہے دیکھیں اس کی start with job 1st july 12 15 سے کبھی کبھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی جو joining report ہے وہ start ہوتی ہے august سے september سے یا آپ کے مثال میٹو مریانہ کا میٹو مریانہ کی appointment ہوئی ہے وہ ہے i think april میں ٹھیک ہے نا جو joining april سے ہوئی ہے 1st april تو اس کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا april mai june انہیں کہ اس کو income ہوئی ہے سیلیڈ پرسن کی 3 months کی اس کی اس کو ٹیکس دینا پڑے گا ایسا سیلیڈ باقی جو previous 9 months سے وہ اس میں count نہیں ہوں گے کیونکہ اس کی joining report ہوئی ہے 1st april سے ٹھیک ہے یہ یاد دکھیں جب بھی جس دن سے date joining update ہوگی اسی دن سے اس کی پنخواہ start ہوگی ہائی ہوپ کلیر ہوئی آپ کو اب کہہ رہا ہے سوال کے what will be the taxable amount of salary for the tax fund کرنا ٹھیک ہے اب مسٹر فائم کی جو job start ہوئی ہے 2015 سے 1st july سے 30 ڈون تک ٹھیک ہے اس کا جواب کیا ہے مسٹر فائم will receive salary for the month of july on 1st august 1st july سے ہم نے start کی فائم کی job ختم ہوئی وہ آپ کی 1st august کو یعنی july کی تنکھا آپ کو ملے گی 1st august کو اور august کی تنکھا ملے گی آپ کو september کو september کی تنکھا ملے گی آپ کو اکٹوبر کو اور اکٹوبر کی تنکھا ملے گی آپ کو was not a member and so on ٹھیک ہے Pip on 30 June 2016 i each work to work to Parlour 12 moet u and for like 80 Anda ڈbalام Introduction 3 root 40,000 hep to cover تاریخ آگے تو لیکن ٹیکسی کے آن تک ہے تیس جون تک ہے تو اب یہاں پر ہی ویلی سیب آن فرس جولائی ایک ٹو تھو 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 وچی وچ ڈاز نان فال اندر پیزن ٹیکس یعنی رائے سی بات دو پندرہ والے میں یہ ٹیکس فال نہیں کرتا تو مسٹر فائم سیلری انکم فال در ٹیکس یر ٹو تھو 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 سیلری آنڈ اس ٹیکسے پہ ویدر ریسیوڈ آن آن یعنی کہ جو کانسیسٹنسی کے جاتے کی تنکھا آ رہی دی تو وہ اس کو اس میں شو کر سکتا ہے ٹیک ہے مثال کے طور پر شو نہیں کرتا وہ شو کرتا ہے اگلے مہینے مثال کے طور پر ٹیک ہے اب ہوگا کیا کہ جو ٹیکسی ایرے دولہ پندرہ اس میں دولہ آگیا چار لاکھ چالیس ہزار ٹیک ہے اگر وہ چالیس ہزار پہ وہ شو کرتا ہے نیکسٹ ڈیر میں ٹیک ہے پھر وہ ہو جائیں گے پانچ لاکھ بیس ہزار رو پہ تو جب پانچ لاکھ بیس ہزار ان کے دائر اس بات کو ٹیکس بھی زیادہ دینا پڑے گا ٹیک ہے ٹیک ہے نا تو اس میں یہ آپشن ہے کہ وہ اس میں وہ شو کر سکتا ہے کہ اس کی کنسیسٹنسی کے ساتھ جو اس کی تنکھا آ رہی ہیں ٹیک ہے اس میں یہ آپشن بھی یہ ہے کہ ٹیکس ڈیوہ trap ولی رسیو ہو یا نہ ہو ہوس کو ڈولہ پندرہ میں شو کر سکتا ہے اس سے فائل ہو پوچھ لیں ہیں چھ تھی سوال ایک ہے ٹیک ہے اب سوال یہ ہے کہ پھر سے میں ریپیٹ کر ہوں اس سوال میں یہ ہے کہ فائم کو جو ہے تنکھا ملتی ہے فرس جولائر سے لے کر تیس جون تک چالیس ہزار پر آپ کیونکہ ٹیک سیئر ہے دوزہ پندرہ کا پہلی جولائر سے تیس جون ٹھیک ہے اس کی تنکہ آپ کلکلیٹ کریں چالیس ہزار انٹو ایلیون تو وہ انہیں پورٹی تھاؤزن کیونکہ جو جون کی تنکہ ہے وہ آرہی فرس جولائر کو لیکن فرس جولائر کو کیا ہے وہ ٹیک سیئر چینج ہو رہا ہے تو یہاں پر اس میں انہوں نے اکشن دیا ہوا ہے کہ یا تو اس کو تنکہ آپ مل رہی ہے یا ان کی یا نہیں کیے وہ بھی اس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا تو وہ کاؤنٹ کرنے کے لیے کیونکہ اس کی کانسسٹنسی پیچھے سے آ رہی ہے ایک سال کی تنکہ آ رہی ہے ہر مہین آتی ہے تو وہ اس میں کاؤنٹ کر سکتا ہے اگر کاؤنٹ نہیں کرے گا تو وہ جو تنکہ ہوگی جون واری وہ پھر اگلے ٹیک سیئر میں اس کو شو کرنی پڑے گی اگر کلیر ہے جی کلیر ہے فیضہ آپ نے سوال پوچھا تھا پوائنٹ صحیح ہے چلیں ٹھیک ہے اچھا سیلری انکم کی کچھ سکوپ ہیں اس کو کیا اس کا نمبر ون پر ہیں سیلری اینڈ ویجز انیوٹی پینشن اینڈ گیجورٹی فیز کمیشن اور آلاؤنسز پرکیو سائٹس سیلری کا نمبر ون پر ہیں سیلری سیلری means fixed weekly & monthly remuneration سیلری وہ تھی ہے جو جس کی فکس ہو جو یا weekly ملتی ہو یا monthly ملتی ہو ٹھیک ہے نا تو اس کو سیلری کھا جاتا ہے ویڈیس مینز اماؤنٹس ارنڈ بائی دی لیبرلز ان نارمالی پیابل آن آورلی ڈیلی آر پیس ورک بیسس یعنی کہ ویڈیس وہ ہوتے ہیں جیسے نہیں ڈیلی ویڈیس پہ لوگ کام کرتے ہیں تو وہ لیب جیسے مزدور ہیں وہ ڈیلی ویڈیس پہ کام کرتا ہے جس دن کام نہیں ہوگا وہ اس کو پیسے نہیں ملیں گے ٹھیک ہے ویڈیس کی یہاں پہ ڈیفنیشن ہی دی گئی وہ بھی اس کی سیلری میں آتا ہے وہ کسی اور ایڈ اپ انکم میں نہیں آئے گا ڈیلی ویڈیس کو بھی ان کے سیلری میں شوک کر جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے اینیوٹی پینشن این گیڈیوٹی اینیوٹیز ہیں اماؤنٹ پی بائی دے ایمپلائر اینیوالی ٹھیک ہے جو پی ایمپلائر ہوگا وہ اپنے ایمپلائی کو اینیوالی اس کو پی کرے گا اس کو بلتے ہیں اینیوٹی پینشن مینز اماؤنٹ ریسیڈ فران پاسٹ ایمپلائر آفٹر ریٹائیمنٹ سمپل ہے گیڈیوٹی اس لنم سم اماؤنٹ گیف بائی دے ایمپلائر نارمالی ایٹا ٹائم آف دے ریٹائیمنٹ کیونکہ اس میں گیڈیوٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ہر مہینے جو آپ کی سرویس ہوتی اس میں آپ پیسے جمع مائنس کرتے جاتے ہیں نا وہ اینڈ آف دے ٹائم آپ کو وہ ایمپلائر بنا کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو ان سم اماؤنٹ بل جائے یہ بھی آپ کی سیلری میں آتا ہے سارا فیس کمیشن اور اللاؤنس فیس آز اماؤنٹ ریسیڈ فرام امپلائر کمپنی کو فائدہ ہو گیا انہوں نے آپ کو بونس دے دیا ٹھیک ہے یا انہوں نے ایک بندے کو اچھی خاصی فیس دے دی بھائی آپ نے اچھا کام کیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی سیلری میں آتا ہے کمیشن ایمپلائیز ڈا ورک ڈن آن ریمیریشن ایگریڈ ڈا بیسی ساف پرسنٹیج آز اینکم آز ایمپلائر ڈیا جیسے انشورنس کمپنی بارے کیا کرتے ہیں جن کو جو پولیس بغیرہ لاتے ہیں کمیشن پر تو ان کو کمیشن ملتا ہے ٹھیک ہے نا ایجنٹ جو ہوتے ہیں ان کو کمیشن دفق سبس اچھا مسلاں کسی نے ڈیلنگ کروایی پروپرٹی کی پروپرٹی ڈیلنگ کروانے کے بعد اگر پروپرٹی ڈیلنگ کروانے پچاس لاکھ پچاس لاکھ کی ڈیلنگ پر ان کو ملتا ہے 2% تو 2% جتنا بھی ہوگا وہ اس کا ایجنٹ کو ملے گا وہ جو 2% ہوگا وہ پیس کی سیلری میں کاؤنٹ ہوگا ایک اڑکیو سائٹس مینز فیسلیٹیز اور بینیفر پرویائیڈ باید ایمپلائی ایمپلائی جیسے نیوزٹی میں کیا ہوتا ہے کہ کسی وائچ آسلا نے کسی ٹیچر کو گھر دے دیا آپ پڑھاتے بھی ہیں آپ کو گھر بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے یا وہ گھر پہ آپ کانسلیشنل رینٹ دے رہے ہیں آپ کو یا اس کے پیسے دے رہے ہیں آپ کو تو ایسی چیزیں ہیں جو سیلری کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی اچھی آپ کو بینیفٹس دے رہے ہیں یا فیسلٹیز آپ کو دے رہے ہیں اس کو بہتے ہیں پرکیو سائٹس ٹھیک نمبر تھری ہے انشورنس پیڈ بائی ایمپلیر ایفیٹ بینیفٹ ایمپلائی یعنی کہ گورنمنٹ نے ایک انشورنس پالیسی کروائیے جس کی پیمنٹ وہ کرتے ہیں گورنمنٹ کرے گی مثال کے طور پر کہ انشورنسٹی میں کیا ہوتا ہے کہ میڈیکل الانس ہوتا ہے ہمارا لیکن میڈیکل الانس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی وہ بھی کرتے ہیں انشورنس پی کرواتے ہیں ٹیچرز کی تو وہ سارے جی پیمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں آہ انشورنسٹی کرتی ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی ایک فیسلٹی ہے اپنے ایمپلائیز کو آہ نمبر فور ڈیپٹ آف دے ایمپلائیز پیڈ بائی ایمپلائیز یعنی کہ کسی ایمپلائیز پر کوئی کرتا بگرہ ہے بینک کا وہ بھی گورنمنٹ جو ہے وہ پی کرے گی یہ بھی ایک فیسلٹی سے اس کو جانے کے لیے ایمپلائیز کے لیے ایمپلائیز کو کسی ایمپلائیز پر کوئی کرتے ہیں تھکے بینک سے کسی ایمپلائیز گورنمنٹ کیا کرتی ہے یا میں نے اپنے ایمپلائیز کو کوئی کنویس اللہ ویztر دے ایمپلائیز دے رہی ہے یا گاڑی دے رہی ہے اب گاڑی جو ہے وہ اپنے آفیس ورگ کے لیے ہے یا تو فیملی فیملی کے لیے تو وہ بھی اس میں دیکھا جائے گا وہ بھی اس میں آپ کا سیلری میں آئے گا سارا اگر کسی کو آفیس سے ٹرمینٹ کیا جا رہے اور اس کو اچھی کاسی رکم دی جاری ہے تو وہ بھی اس کی سیلری میں ہی کاؤنٹ ہوگی یا کسی کی ایمپلیمنٹ کانٹریکٹ میں کوئی چینجز کی جاری ہیں اور اس کو کمپیسنٹ کیا جارہا ہے تو وہ بھی اس کی سیلری میں آئے گی نمبر تھری آور ٹیمپیمنٹ اگر جیسے ایوننگ اللاؤں سے یا کوئی فیکٹری میں کام کرتے ہیں لوگ رات کو کرتے ہیں سیلری پر جو نائٹ پر انکھو آور ٹیمپیمنٹ ملتی ہے تو وہ بھی ان کی سیلری میں کاؤنٹ ہوگی بونس ریسیڈ فرام ایمپلائر وہ ہمیں ڈسکس کیا ہے کہ ہر مسلا کسی فیکٹری میں یا یا انیسٹری میں کیا ہوتا ہے کہ اید اللاؤنس ملتا ہے تو اید اللاؤنس بھی آپ کا بونس کاؤنٹ ہوگا ایزا سیلری اماؤنٹ ریسیڈ فرام پرویڈن فنڈ آر اینی ایڈر فنڈ وچیس کنٹریبیٹیٹڈ با ایمپلائر اب ایمپلائر اپاس میں کہا رہتے ہیں ایک پرائیوٹ کمپنیز میں تو وہ اپنا کچھ حصہ جو وہ جمع کرواتے ہیں سارا پی جو جو ریٹائیمنٹ ہو جاتا ہے اس کو وہ پرویڈن فنڈ بھی آ جاتا ہے ڈیریکٹرشپ فی آف ڈیریکٹرشپ فی آف فی فال اٹیننگ میٹنگ اگر ان کو پیسے ملتے ہیں تو وہ بھی ان کی سیلری میں کاؤنٹ ہوں گے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کا یہ ہے آپ کا سیلیبریٹ ہے پرابلم ہم کل کریں گے اس پرابلم یہ سارا اس میں آئے گا کہ کس کی کتنی تنکھا ہے کس کو کتنا ٹیکس دینا ہے اب چار لاکھ تک کسی کو بھی ٹیکس نہیں دینا مثال کی طور پر کسی کی تنکھا ہے اس کی تنکھا ہے یہ ایک سال کی سارت تین لاکھ روی اگر چار لاکھ سے زیادہ ہوگی تو اس کو ٹیکس دینا پڑے گا ٹھیک ہے نمبر ٹو اگر کسی تنکھا ہے سارے چار لاکھ روی ایک سال کی تو اب کیا ہوگا اس پہ یہ ہوگا کہ سارے چار لاکھ روی سے مائنس کریں گے جو منیمم اماؤنٹ ہے چار لاکھ سارے چار لاکھ میں سے چار لاکھ ہے کتنے بچے پچاس ہزار تو اس پچاس ہزار پہ ٹیکس دگے گا نہ کس سارے چار لاکھ روی پہ اگر کسی کی کی سیلوی جو ہے سارے چار لاکھ روی پہ ہے تو اس میں سے چار لاکھ مائنس کریں گے باقی بچیں گے پچاس ہزار پچاس ہزار پہ ٹیکس دگے گا کتنا ٹیکس دگے گا سامنے لکھا ہوا ریٹ 2% وہ مینز پچاس ہزار انٹو ٹو پرسنٹ ٹو مین پرسنٹ مینز زیرو پوائنٹ زیرو ٹو اگر میں آپ کو کر کے دکھا ہوں اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کا آگیا n segundo ڈیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو 2% 0.057 پسنٹ زیرو پوائنٹ زیرو سیڈ دست سے کم ہوں گے تو آگے 0 بھی آئے گا 9% 0.09 جیسے تین پرسنٹ ہوگا 0.10 11% 0.11 12% 0.12 15% 0.15 25% 0.25 29% 0.29 50% 0.50 61% 0.61 93% 0.93 کلیر ہے اب اس میں کیا ہے 2% 2% means 50,000 multiply by 0.02 کتنا ہے 1,000 یعنی کہ جس کی تنکہ سارے چالہ کرپی آئیے ایک سال کی اس کو ایک ہزار پہ return فائل کرنا ہے اس کو ٹیکس پہ کرنا ہے کلیر ہے آج کلیے کچھ سوال کلیر ہے تو میری بتا دیں اوکی کر دیں سارے پھر میٹنگ میں انٹ کروں اگر سوال ہے تو پوچھ لیں سوال نہیں تو کل ہم پرابلم کریں گے اس پر میں نے دیا ہوا ہے پرابلم بھلے آپ پیکٹس کیجئے گا ابھی کلیر کوئی سوال ہو ڈیفنیشن میں کوئی سبج بھی جی آئی بات یا سیلیب ریٹس میں کوئی ایشو ہو پاسمٹیش نکالنے میں کوئی ایشو ہو تو بتا دیں آج کلیر ہے آپ کو جیسے ایسی لگے آپ پرسنڈیش نکال لیں یہ ڈیائیٹ فارمولا دا کہ بھائی فیفٹی تھاؤڈن کا دو پرسنڈ ون تھاؤڈر آنسر جیسے آپ لوگو ایزی لگے ٹھیکی نا کوئی اس میں ریسٹریکشن نہی ہیں کہ آپ سردانش کا ہی فارمولا یوز کریں یا کلکولیشن جیسے آپ کو ایزی لگے آپ ویسے کریں موسیقی موسیقی اچھا سوال ہے عبدال رافیگا کہ اگر پانچ لاکھ انکم میں تو کتنا ہوگا پانچ لاکھ دیکھیں کس میں آرہا ہے نمبر ٹو میں آرہا ہے ٹھیک ہے اب پانچ لاکھ کو آپ مائنس کریں چا لاکھ سے کتنا بچا آپ کا ایک لاکھ تو ایک لاکھ کو دو پرسن کتنا ہوگا دو پچاس ہزار پہ ون تھاوزرن ہے تو ایک لاکھ میں دوزار کلیر ہے دوسرا آپشن یہ بھی آپ کو ٹیکس نکالیں گا کہ جیسے یہ آپ دیکھیں کلکولیٹر میں ون لیک ہے نا ملٹیپلائے بائی ٹو ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈیڈ دو ہزار پہ سیم پچاس ہزار انٹو ٹو ڈیوائیڈ بائی ہنڈیڈ یہ کرے ون تھاوزرنڈ یہ بھی آپ کا آسان طریقہ ہے یا سیمپل ون لیک into ڈیوائیڈ 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 نمبر فور میں آئے گا کیونکہ دیکھیں نمبر فور میں کیا ویلیوز ہیں ساڑھے سات لاکھ سے لے کر فورٹین لیکس آگے ہیں سلایڈ نمبر تیرہ میں کیا ہے فورٹین لیکس ٹو فیفٹین لیکس آپ دیکھیں کہ نمبر فائز میں آپ آجائیں کسی کی تنکہ اگر ہیں ساڑھے چودہ لاکھ رویے ٹھیک ہے اب ساڑھے چودہ لاکھ کو آپ کا ہوگا یہ ہے تو سیونٹی نائن تھاؤزن فائیو ہنڈیڈ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے آپ کو یعنی کہ اس میں دو چلیں پرولم کل کریں گے ابھی تک اتنا کافی ہے ٹھیک ہے پرولم کل کریں گے سوال ہے کون سی سوٹیشن میں ماف ہو سکتا ہے اس میں کافی اگزمشن سے جو آگے جگل چل کے پڑھیں گے جیسے پینشنرز کو پینشن والوں کو اگزمد حاصل ہے ٹیچرز کو اگزمشن ہے آپ کا ریٹائیڈ جس کی ایج سکسٹی سب ہوئے ان کو اگزمد ہیں جو آہ ڈسیبل پرسن ان کو اگزمشن ہے ایسے کافی لوگوں اگزمشن حاصل ہیں آہ نمبر تھری میں جو آہ سوال احسان اللہ کا کہ دو ہزار پرولم اس کا جو جواب میں نا میں آپ کو کل دوں گا پرولم میں اس پر پرولم بھی ہے پرولم کے ساتھ ہم کریں گے ٹھیک ہے نا اس میں آپ کو ساری جتنی آپ کی کیوریز وغیرہ ہے یا امبیگوٹیز یا آپ کی کلیر ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے فائلر کا سوال ہے فائلر نون فائلر سے ریلیشن ٹیکس کا فائلر مینز پہلے ہی بات دو جو ابھی ٹیکس سٹارٹ کیا ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں سارے فائلر ہیں کوئی بھی نون فائلر نہیں ہم ابھی بات کر رہے ہیں فائلر کی ٹھیک ہے آپ بھی فائلر ہیں میں بھی فائلر ہوں سارے فائلر ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ چھوڑ دیکھیں نون فائلر کوئی بھی ہے ڈیفرنس کیا ہے اس میں فائلر نون فائلر میں فائلر وہ ہوتا ہے جس نے اپنا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے ایف بی آر میں فیڈرل ٹھیک ہے اس میں ایف بی آر میں اس کے بعد وہ ہر سال اپنا ٹیکس پہ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو فائلر نون فائلر وہ ہوتے ہیں جو ریجسٹر نہیں ہے ایف بی آر کے پاس وہ وہ ہر سال اپنا ٹیکس پہ نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے بس آپ گاڑی لیں گی تو گاڑی والوں پر کسی فائلر پر پندرہ پرسند ٹیکس ہے نون فائلر پر پچیس پرسند ٹیکس ہے ٹھیک ہے آپ کو پراپٹی خریدیں گی تو پراپٹی خریدیں میں فائلر کو کم ٹیکس دینے نون فائلر کو زیادہ ٹیکس دینے پچہ اگر آپ فائلر کو پچھا زیادہ سے زیادہ جو پیسے نکلوائے گا بینک اکاؤنٹ سے تو اس کو تین سوڑ پیس دینے پڑیں گے جو فائلر ہیں جیسے میں فائلر ہوں تو میں ون لیک تک جو رہا میں اپنی ایٹیم سے نکلا سکتا ہوں پیس تو مجھ بھی کوئی چارجس نہیں لیکن نون فائلر کو تین سوڑ پیس چارجس ہے ایسے سے ان کو دیو ہی ہیں فیسلٹیز یا مینفیٹس کلیر ہیں اوکے سی یو ٹومارو چلو کل حافظ